تاریخ پاکستان جس میں احمد رزا قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور پاکستان کی ہسٹری میں جو ایمپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ان پہ احمد رزا قصوری صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے اس کے علاوہ سن سنتالیس سے پہلے برے صغیر میں جو بریٹش آئے کیا اس وقت حالات و واقعات تھے کیا کیا ایونٹس ہوئے اس حالے سے ہم ضرور بات کریں گے تو احمد رزا قصوری صاحب کسی تاریخ کے حالانکہ معتاج نہیں ہیں لیکن ماہر قانوندان ہیں اس وقت پاکستان میں جو چند نامور لائرز ہیں ان میں سے ان کا ایک نام ہیں اگر ستر کی دہائی کی بات کریں جس حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام سکوٹے دھاکا کے حوالے سے ہے تو one of the most popular leaders in that time اس کے علاوہ تاریخ پہ ان کی بہت اچھی گریپ ہے آئینے پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں احمد رزا قصوری صاحب میں آپ کو پروگرام میں گلکم کرتا ہوں سر تو آج کی پروگرام کا جو ہم نے ٹاپک رکھا تھا بسکلی وہ ہے سکوٹے ڈھاکا کے حوالے سے بہت سی جگہ جو ڈسکس ہوتا ہے جب سولہ دسمبر آتی ہے تو ہر سال اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں پروگرامز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی آرہ آتی ہیں لیکن آپ کیونکہ سپیسیفک لیگر آپ کی بات کی جائے تو آپ نے وہ حالات و واقعات بہت قریب سے دیکھے آپ کی law پہ بھی as a lawyer as a constitution جس بندے نے اس کا contribute کیا اس کے علاوہ تاریخ پہ آپ کی گریہ پہ تو ہم آپ سے اس میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا کہ بنگالیوں کا جو کردار تھا کیام پاکستان میں بڑا وائٹر رول تھا لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ حالات و واقعات اس قدر بیس سے کس سال میں پچیس سال میں سندین ہوتے گئے کہ انڈ پہ ملک الادہ کرنا پڑا دیکھیں ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بنگالیوں کا جو کردار پاکستان کے بنانے میں وہ بڑا اہم ہے تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ انیٹ سو پانچ میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی اور جو پارٹیشن آف بنگال تھی وہ بنیادی طور پر جو مسلمان بنگالی تھے ان کے پریشر سے ہوئی کیونکہ مسلمان بنگالیز کا یہ ویو تھا کہ جو بنگال کی ہنٹر لینڈ ہے جو کسنار بنگلہ ہے اس کو ہندو بنگالی کلکٹا سے اپنی فیکٹریوں کے ذریعے ایکسپورائٹ کر رہے ہیں تو انیس سو پانچ میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی اور جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی تو اس وقت جو بڑا ہی لبرل ہندو لیڈر تھا گوکھلے گوکھلے نے یہ کہا کہ آج ہندوستان کے بٹوارے کی بنیاد اکھ دی گئی پھر یہ چھ سال الہدہ سوہ چلا اور انیس سو یارہ میں ہندو بنگالی بیسٹ ایٹ کلکٹا جو کہ مالدار بنگالی تھا کارخاندار تھا اس کی سازش سے پارٹیشن آف بنگال جو تھی وہ اختتام پذیری انعل ہو گئی تو بنگالیز کا بڑا رول ہے اور پھر آپ نے دیکھیں کہ نائنٹین تھرٹی سیون میں جو ایکشن ہوئے انڈر نائنٹین تھرٹی فائی کے ایٹ کے تہت دی اونلی پروبنس جہاں مسلم ڈیگ وہاں مسلم ڈیگ کو کامیابی ہوئی اور ایک اے فضل و حق شیر بنگال جو تھے وہ وزیر اعلیٰ یونائٹڈ بنگال ہوئے سر شاہ ایک چیز پہ آپ سے میرا انمائی چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بنگال کی بات کی کہ بہت بڑا صوبہ تھا لیکن ایسٹ بنگال جو کہ زیادہ تر پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے طور پر بعد میں سامنے آیا وہاں پہ ڈیویلٹمنٹ کے ساتھ سے گرہ بات کریں انڈسٹری کے حوال سے بات کریں تو وہاں پہ ایسٹ انڈسٹری نہیں تھی جتنا کا جتنا انڈسٹریل ایڈیا تھا وہ سارا کا سارا ریسٹ بنگال میں تھا جب پاکستان بن گیا اس کے بعد اس چیز نے کتنا امپیکٹ کیا کہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ڈیویلپ نہیں تھا وہاں پہ سارے کے سارے جو تھے رو میٹیریلز رو چیزیں بیسیکلی ان کی ایک سپورٹس میں کوئی بھی فنش گوڈز نہیں تھیں تو کیا ایک جو اگر ہم بات کی بات کریں سنٹالیس کے بعد سے جو بنگالیوں کی ایک طرح سے ہم کہنے کے محرومیاں تھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ اس طرح نہیں ہو سکی اور سنٹالیس سے پہلے بھی نہیں تھی بات یہ ہے کہ جب وہ ایسٹ بنگال جب بن گیا ایسٹ پاکستان تو پاکستان کی جو آئیٹم نمبر وان جسے ہم سب سے زیادہ جو اپنی ایکسپورٹ کرتے تھے اور فارنگ سچینج ارم کرتے تھے وہ تھی اپنا پٹسن جیوٹ جس کو اپنا سنار بنگلا بھی اسے کہتے تھے کیونکہ تو یہاں بنگالی جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کماتے وہاں سے ہیں فارنگ سچینج لگاتے وہاں پاکستان میں ہیں تمام وہاں کے جو ریورز سے ان کے اوپر کوئی اپنے بریجز نہیں تھے فیری کیا جاتا تھا اور جب ساٹ کی دہائی میں اسلام آباد بننا شروع ہوا تو جب بنگالی ایمینے یہاں آتے تھے اسیمبلی اٹرینڈ کرنے تو اس دمانے میں اسیمبلی جو ہوا کرتی تھی وہ ایوب ہال میں اپنا لال کرتی میں ہوا کرتی تھی ایوب خان کے دمانے میں اسیمبلی تو یہاں جب اسیمبلی ہوتی تھی اور وہ ان کا جو ایمینے ہسٹر جو سی ڈی اے کا ہسٹل تھا جہاں آکے بنگالی ایمینے آتے تھے تو وہ جو اپنی اسلام آباد کی سڑکوں کو ایسے انگلی لگا کے سونگتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اس میں سے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے تو چیز یہ ہے کہ ہم نے بنگالیوں کو پراپلی ٹریٹ نہیں کیا ہمارے جو پنجابی بیروکرسی وہاں تھے تو وہ جان اور کلنٹن نتی دی دی وہ جان اور کلنٹن تو آتے تھے واربک شاہر ناٹنگم شاہر تھے یہ اپنے لوگ تھے لیکن انہوں نے جو انگریز جو بیروکرسی کو طرز تقلم اور طرز اختیارات سکھا گیا اس میں تبدیلی نہیں آئی گو کہ ہمیں ازادی مل گئی لیکن ہماری بیروکرسی نے ان کو ایز ایک کالنی ٹریٹ کیا تو میں احساس محرومی پیدا ہونا چیز ہوا اب آپ نے جو سوال کیا اپنا کہ یہ جو نائنٹین سیمٹی ون میں جو پاکستان ٹرنکیٹڈ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اب اس کے محرکات یہ ہیں ایک تو الیکشن سے پہلے کوئی سات آٹھ مینے پہلے وہاں سائیکلونز آئے ان نائنٹین سیمٹی اور وہ بڑے ڈیواز ٹیلنگ تھے اور ہزار ہار جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ ساحل سمندر پر پڑی ہوتی ہیلیکاپٹر لیٹ پہنچے دوائیاں لیٹ پہنچی رسکیو جو پروگرامز تھی وہ اس میں ڈیلے ہو گیا تو وہ جو ہے بنگالیز نے اس کو ایکسپروائٹ کیا شیط مجی برحمان نے کہ یہ تمام مسائب جو ہم پر آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ویس پاکستان سے یہ جو پنجابی جو بیوروکیٹ سے ان کو وہ کالا صاحب کہتے تھے وہ تو گورے تھے نا وہ ان کو ان کو کالا صاحب کہتے تھے یعنی وہ بیہیو لائکے بیڈش آفسر سے نہ نوئنگ کے بھائی پاکستان کو بنانے والے بنگالیز ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو پنجاب میں تو یونیس کارمنٹ تھی جو کہ ابھی بھی دعا کرتی تھی کی انگریز بہادر سال سال اور ہے اور فرنٹیر کے اندر کانگرسائیٹ تھے جو کہ پارٹیشن اور انڈیا کے خلاف تھی تو ٹو نیشن تھیری کے خلاف تھی سندھ میں درہ وزاری مانورٹی مسلم لیگ گورنمت اور بلوچہ سامنے دیل وہاں سسٹم ایک ایک پروانس جو نے ایک میندیت موسلم لیگ ہیڈید بائی کائدی آدم جو نے پاکستان وہ بینگول تھا یونیفائی بینگول تھا لیکن آپ نے ان کی قدری نہیں کی بینگولی بائی تیمپرامنٹ جو ہیں تھے ایک ڈیموکریٹ سے اسی انڈیپینڈنٹ میند کے تھے کیونکہ یہ ہندوستان کا ایک صوبہ بڑا دور تھا اور پرانے زمانے میں مغلوں کے زمانے میں لوڈیز کے اور تبلکس کے اور خلجیز کے زمانے میں جب دلی سے افواد جاتی تھی تو جا کے کنٹرول تو کر لیتی تھی لیکن جیسے ہی جنرل جمنا اور جنرل گنگا جو دو دریار جب سپیٹ میں آتے تھے تو لائن او کمیونکیشن بریک اپ ہو جاتی تھی بینگولی ان کو مار بگاتے تھے تو بینگولیوں کی جو شرس کے اندر ایک انڈیپینڈنسی اس کو ان کو ہولڈ کرنے کے لیے you needed very charismatic leaders you can't آپ ان کو administratively کنٹرول نہیں کر سکتے تھے politically yes تو اب جب یہ سائیکلون آئے اور جب انہوں نے اس کو بلٹ اپ کیا کہ یہ تمام ہماری جو مسائب ہیں اس کا جو پیش خیمہ ہے وہ گارمنٹ فرم ریٹس پاکستان ہے تو اس سے ایک ہیٹ کمپین بلٹ اپ ہوئی اب جب الیکشن ہوئے نائنٹین سیونٹی کے تو نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کے اندر ٹوٹل سیٹ جو تھی قومی سیمیلی کی وہ تھی تین سو تین سو تین سو کے اندر ون سیٹ اور ون ٹونٹی نائن ٹو ویسٹ پاکستان آؤٹو ون سیمٹی ون ون سکٹی نائن سیٹ جو تھی وہ کلین سویپ کر گئے عوامی دیگ ایکسپ ٹو سیٹس دو سیٹے ہارے ایک نورل امین صاحب کی تھی جو کہ قائد آزم کے ساتھ ہی تھے اور دوسری راجہ تیرے دیر روئے جو کہ چک مارک ٹرائب کے سردار تھے تو وہ ٹرائبل انفرنس کی وعیسے الیکٹ ہوئے اور وہ ہمارے ہاں آگئے یہاں انہوں نے بڑی قربانی دی وہ جب وہ جہاں اپنا پاک پاکستان کو علا دیگی کے بعد وہ پاکستان میں آگئے پاکستان میں آگئے یہاں منسٹر بھی رہے اور یہیں ان کا انتقال ہوا سراباباد میں ہزیم he was a very wonderful man i knew him very personally i knew him تو چیز یہ دو سیٹیں وہ آرے ہم نے 129 جو سیٹیں تھیں اس میں سے 82 سیٹیں پیو پارٹی انجی تھی اب ضرفکارلی بھٹو جو تھا وہ اقتدار کا بہت شوقین تلسیہ تھا اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو چنا کیونکہ میں نے ان کو باور بھی کریا تھے ہمیں پاکستان کے عوام نے صرف ایز ای لیڈر آف تی اپوزیشن چنائے that's our constitution role اور جب انہوں نے بیانات دینے شروع کیے جس سے کہ بڑے ایک کھچاؤ اور ایک تناو آنا شروع ہوا کہ ہم نے منولاگ کانا شروع کر دیا اب منولاگ جو ہے منولاگ ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اkteیسی طلاق کنید آگا. جب بنامت ملکا در سن کنید آگا باستی آگا کہ تمہا جیسی کامیٹ آگا کوش دیلوگ کنید آگا کنید آگا کنید آگا کنید آگا کنید آگا ہے کنید آگا کے Long Island. پر زمین فرمین پرtime ملک ہے۔ کنید آگا ہے جیسی طلاق کنید آگایا ہے۔ شاید ملک ہے پرلین روی 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 کے لیے۔ بھٹو کے چار بیانات بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں جس کا میں آپ کو سامنے پیش کروں گا ان کا پہلا بیان جو ہے وہ چودہ فروری نائنٹین سیونٹی وان کو ہے اور وہ بیان جو ہے انہوں نے دیا بشاور سے وینیو جو تھا بیان کا وہ حیات محمد شیر پاہ جو لیٹران گورنر فرنٹیر بنے ان کے گھر سے دیا اور کیا کہا محسوس نے کہ پیپلز پارٹی would not be attending the fourth coming session of the national assembly because we would be treated as double hossages and that we would be going to slaughterhouse صرف جہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریکنگ نوز ہمارے پاس ہے کہا گئی ہے جہاں پہ ناظرین ہم ایک لیں گے بریک بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکشن کو یہی سے کونٹی نیو کریں گے ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کسوری صاحب سے سکوٹے ڈھاکہ کے حوالے سے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سیونٹی میں اگر ہم جائیں تو چار ایمپورٹنٹ بیان تھے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ رکھتی ہیں انہیں پہلے ایک ذکر کر رہے تھے ابھی جو پشاور میں بھوٹو صاحب نے دیا کہ پیپی بی would not be attending the session of the parliament سر اب بات کونٹی نیو کریں جو عمر میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو بیان دیا اس کا اردو ترجمہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی آئندہ جو اجلاس ڈھاکے میں ہوگا نہیں جائے گی کیونکہ ہمیں ہم مدانے قطال میں جا رہے ہوں گے اور ہم دورے ہی اغمال بنائے جائیں گے اب بتائیے کہ آپ اپنے ہی ملک میں جا رہے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن اٹینڈ کرنے اور لیڈر آف ڈی اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں دورہ یا ارغمال رکھ لیا جائے گا اور ہم مدانے قطال میں جائیں گے دوسرا ان کا بیان جو ہے اس کی تاریخ ہے اٹھائیس فروری نائنٹین سیمٹی وان اور وینیو ہے اقبال پاک لہور اور یہاں کوئی کوئی ڈیڑھ دو لاکھ کے مجمع کو اڈرس کر رہے ہیں اور یہاں محصول کہتے ہیں کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکل ہو جائے گا ڈھاکے جانے کا مطلب ہے اسیمبلی کیونکہ سیٹ آف پارلیمنٹ ایٹ آف ٹائم ایس پاکستان ڈھاکہ اور سیٹ آف گورنمنٹ ایس پاکستان ڈھاکہ جو اسیمبلی میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا تیسرا جو ان کا بیان جو اہم ہے وہ ہے چودہ مارچ نائنٹین سیونٹی وان کو اور وینیو ہے نشتر پاک کراچی وہاں بھی جلسہ عام سے تقریب کر رہے ہیں اور وہاں محصوب کہتے ہیں کہ کجکو اور ایس پاکستان ہوں مشرقی پاکستان کی اکسیتری پارٹی ہو میں مغرب پاکستان کی اکسیتری پارٹی ہوں ادھر ہم ادھر تم جو کہ ایک statement آئی تھی ایک ملک میں دو transfer power تو نہیں ہوتی ایک ملک میں تو ایک transfer power ہوتی ہے دو transfer power کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محصوف نے سونچ لیا کہ اگر میں پورے پاکستان کا وزیراعظم نہیں بن سکتا تو آدھے پاکستان کا بننا ضرور ہے اور چوتھا بیان جو ہے وہ ہے چھبیس مارچ نائنٹین سیمٹی وان کو constitutional talks میں تھاکہ میں یایہ خان بھی وہاں گئے دونوں پارٹیز بیٹھیں اور وہاں کوئی constitution مسائل کا کوئی حل نہ ہو سکا ایک خجاؤ ایک ٹکراؤ کی سٹیل میٹ ہو گیا اور یایہ خان خاموشی سے ویس پاکستان آ گئے اور اپنی absence میں حکم دے گئے کہ military action اب military action جو ہوا تو ان کو پیچھے چھوڑ گئے اب یہ military action دیکھ رہے ہیں اپنا انٹر کانٹینینٹل ڈھاکہ کی سب سے اپری منزل میں سٹیک اٹو آف مشین گانز تو محصوف ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ so while ship is sinking rat has ran away یعنی یا یہ خان چلا کے اب چھوڑ گئے while ship is sinking rat has ran away ایک ہی جانا پسیس کے and he was moving up and down sir یہاں پہ میں آپ سے ایک بات میں رہنمائی چاہوں گا اس وقت جب ایک سارا یہ واقعہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ action شروع ہو گیا تھا پاکستان میں rest پاکستان یہاں پہ عوام کی کیا sentiments تھے political party کا تو آپ نے بتا دیا کہ بھوٹو صاحب اس وقت کیا باتیں کہہ رہے تھے جو عوام ہیں public sentiment کیا تھا میں اس کو فنش کرلوں تاکہ اس کو complete ہو جائے اب وہ next day انہوں نے ان کو action دکھا کر next day ان کو جو ہے اپنا ہوائی جاز provide کر دیا اب یہ ان کا delegation واپسایا کراچی لینڈ کیا اور کراچی میں تمام جو ورڈ پیس تھی it was all lined up at the dharmic اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھا کیا ہوا اب محصوف کیا بیان دیتے ہیں محصوف کہتے ہیں thank god پاکستان has been saved یعنی majority party has been gunned down اور majority opposition کا leader ایک ڈیموکرٹک لیڈر بجائے یہ کہتا کہ آج پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیا تک نہیں گئی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ thank god پاکستان has been saved that mean he was in understanding with the military authority headed by یا یا خان we can basically say it was already decided چیز یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں ہمارے ہاں ایک کانورس کا گروپ تھا جس میں اکیلی شویب ایم 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 ہرز یہ سارے they were known as ہارورڈ اکانویسٹ انہوں نے ایک رٹ لگانی شروع کیا ایک فکرہ بولنے شروع کیا کہ ایس پاکستان is economically a bottomless pit جس میں ڈالے جو اور ڈالے جو غیب ہوتا جائے گا اب اگر قومیں کا اتحاد اور ان کا دوام اور ان کا کٹھا رہنا ایکنومک بنیادوں پر ہو جائے تو پھر تو کئی مولکٹو جائیں گے جو غریب علاقے ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں گے لیکن آپ جو underdeveloped علاقے ہوتے ہیں غریب areas ہوتے ہیں ان پر جو ڈائنمک لیڈیشپ ہوتی ہیں ان کے لیے پروگرمز بناتی ہے ان کے لیے شورٹ ٹرمز ان لانگ ٹرم پروگرمز تاکہ ان کو ڈیولپ کیا جائے اور ان کو ملک کے ان حصوں میں جہاں بایٹ ڈیولپڈ ہے ان کے ان کے برابر لائے جائے لیکن یہاں یہ ایک ٹرم بنائی گئی کہ ایس پاکستان is a bottomless pit اسی لیے سو ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا اب چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا دیکھیں کہ اپنا پنجاب کا چودری سندھ کا وڑیرہ بلوچستان کا سردار اور فرنٹیر کا خان جو تھا اس نے دیکھ لیا کہ اب لینڈ رفارمز بڑے اگریسیو آئیں گے کیونکہ یہ جو مجورٹی آ رہی ہے ان کے مربع نہیں ان کے جریبوں کے ساتھ سے وہاں زمین ہے سو وہ جو دو لینڈ رفارمز ہمارے ہاں آئے ایک ایوب خان کا اور دوسرا نائنٹین سیمٹی 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 میں صرف کالی بھوٹو کا وہ صرف اشک شوئی تھی کہ ایک طرف سے آپ نے کہا اتنی آپ سیلنگ ہوگی لیکن اگر آپ کے باغات لگے ہوئے تو پھر آپ کو زمین یہ رکھ سکتے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا کہ سو سو گز پر ایک ایک کھٹی کا درخت لگا کے پٹوائی سے پوکڑ کے یہ باغ لگا ہوئے زمین واپس کس زمین مقلی پھر اگر اتنی زمین میکشمیوں لیکن اگر آپ نے گھوڑے پالیں ہوئے گھوڑا پالیں تو آپ لکھ ستی ہیں تو لوگوں نے گڑے باندھ کر پٹوائی سے کہا zihe صرف اشوی تھی it was all کاسمیٹک اب یہ پنجاب کے چودی سن کے وڈہرے اور پنجاب بلوجستان کے سردار اور فرنٹیر خان نے یہ محسوس کیا کہ now they are going to be aggressive form. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو براکسی تھی establishments were very powerful. Establishment میں سمجھا اب یہ جو آ رہے ہیں Lord Middle-class Intelligence یہ آ رہا ہے پارلیمنٹ میں they are going to have very aggressive administrative forms. اور یہ جو انگریز بہادر کی جو براکسی تھی اور جو انگریز بہادر دو اپنے بچے چھوڑ گیا حرزلے کے اندر ایک کا نام دیپٹی کمیشنر دوسرے کا نام اپنا سپرٹینڈنٹ پلیس ان کی پاور کو curtail کر دیا جائے گا اور there will be devolution program کے لوگوں کو grassroot تک پاؤ کیونکہ یہ جس قسم کے نمائندے آ رہے ہیں دیا پروفیسر چھوٹا زمیدہ چھوٹا دوباندہ intellectual لوگ زی تھی now they were scared so west پاکستان کی براکسی اور ویس پاکستان کی لینڈڈڈڈر ارسٹوکسی نے یہ رول دیا اپنا لیڈر بنائی جل اپنا بزرکاری بھٹو کو کہ you defend us you protect our interest so بھٹو emerge as a leader of the لینڈیڈ اسٹاکرسی آف ویسٹ پاکستان آنڈ دی براکرسی دی اسٹیبیشمنٹ اور یہ سارا جو معاملات جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا اور پھر دیکھیں ایک ایفرٹ کی ہوا انٹرنیشنل بارڈ نے کہ بھئی ایک برادر ملک نے انیکشن کرائے ہیں کوئی وہاں کوئی اپنا کوئی بوٹ تو نہیں ہوا کوئی کہ بھئی پاکستان کو الیدہ صوبہ بنانا ایسی فرینڈم تو نہیں ہوا یہ ہوا ایسے کہ بھٹو کو اپنا جنرل یایا نے بھیجا چائنا now this is very interesting so where event was that in which year یہ 71 می 71 می بھٹو کو چائنا بھیجا and he headed a delegation military delegation and the foreign affairs delegation اس delegation میں آگا شاہی اسی اپنا جنرل گول حسن اسی اب رحیم خان یہ سارے ساتھ گئے وہاں delegation اور یہ فرس طائم ایک اپرسن who's not holding an office i mean he was a man and elect he was leader of the party but he was not holding an office so in his private capacity he was sent as a head of a delegation military delegation چائنا گئے چائنا گئے تو چائنیز نے کہا کہ یہ ونٹر سیزن آ رہا ہے اور جو بارڈرز ہیں چائنا کے انڈیا کے ساتھ they've all been frozen you just mark time اس کو کوئی اپریل مائی تک لے جاؤ اور جب یہ جو پاسس ہیں melt کر جائیں گے تو تھو سری گری پاس سری گری پاس جو تھا نپال سے it was the shortest possible route to east پاکستان تو ہمی will bring our proofs to see on the indian border and اس کا جو پریشر ہے آپ کا جو مغربی اور مشریف پاکستان انڈیا آپی کو ختم ہو جائے گا you wait and then enter into a political dialogue اب دیکھیں chinese کی تو natural constituency پنجاب کا چاہزر نہیں تھا وہ تو lower middle class of east پاکستان تھی how could they annoy these people of east پاکستان so they said enter into a dialogue try to solve problem politically because it's a political problem and wait you see if you are threatened by your belligerent neighbor then wait so سفر plan کیا اس کا پہلا جو جو سفر سفر کا وہ لہور سے ملتان تھا overnight stay at ملتان next day اسی train پر ملتان سکھر overnight stay at سکھر and then سکھر to karaqui تاکہ مومنٹ کو connect کر دیا جا پورے ملک ساتھ تاکہ ہرس اسی جو ہے اسٹیشن پر اسی نار بادی اور وہ اب جو لہور کے ریل اسٹیشن پر محصوب پہنچے وہاں پیل پارٹی کا جمع غفیر ان کو اسی الوضا کرنے جی لی آئے سٹیشن پڑ وہاں کہا کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پھر دمہ دم مرس کل دا مطلب کہ چائنہ سے یہ ڈسٹرکشن لے کے پہ جاؤ بس اگنوڈ پہ جاؤ اگلے پیپل پہ ہندوستان اور اگر چائنیز ریبیسٹر پوچھ لے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں کہا کہ جس پلے کور ٹرائی تسول پرابلم دس اگر پولیٹکل پرابلم ویٹ تل میں ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ پڑ جاؤ اوٹی تو پھر محصول کہیں گے میں تو سنس ہوں مارا پیر لال شاہباز کے لندر میں تو اس کا نعرہ لگایا حالانکہ جب ہم کہتے ہیں دمان دم مس کے لندر پہ جاؤ اسی تھی وار سٹیریا بلٹ اپ کرنا شکیا وار سٹیریا بلٹ اپ کرنا شکیا اور گاڑیوں کے پر سٹکر لگ گئے کیونکہ اس کے ساتھ جو تھی انٹیلیجنس ایجنسی بھی جو ساتھ گئیں تھی چائنہ وہ ساتھ مکس اپ تھی اور ہر گاڑی پر لگا ہوتا کرش انڈیا کرش انڈیا اور جس گاڑی پر کرش انڈیا تھا وہ بجائے لاہور میں رہنے کے راوی کراس کا کھوی بھاگی جا لی تھی بٹ سٹیر وار سٹیریا بلٹ اپ ہوتی اب چیز یہ ہے کہ بھٹو نے ایک تھیوری ڈیویلپ کیسی سٹی فائی وار میں ایک جیلی ایڈ تیر تیر ایڈ 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 کنٹری اور اس نے اپنے دل میں یہ نیلیس کیا جنرل یو خان کی کونسی کونسی ہے اس کی پاور وہ ایڈ دراؤ اس پاور تو اس پہ انیلیس کے بعد اس کو یہ سمجھ آئی کی اس کی کونسی سی آم فورس ہیں لہذا اس نے جو سپٹیمبر وار سٹارٹ کی انڈیا کے ساتھ اور دی ہول ابجیک وار کہ پاکستان آرمی بی دیفیت بائی دی انڈین آرمی ایڈ دیفیتی آرمی کمانڈر وہ جنگ برابر کی ختم ہو گئی ہندوستان والے آج تک کہتے ہیں ہم جیتے ہم کہتے ہیں ہم جیتے لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کون جیتا کون ہارا لیکن بار بارحال پاکستان سربائی میں جہاں پچھا کہ آج کی ڈیبیٹ کم پر اس کو ایک بس ایک کرنے اب یہاں آکے وہ کامیاب ہو گیا یہاں جو سن والس تیریا بلٹ اپ کیا تو یہاں جو وہی تیوری سم کی کہ پاکستان آرمی بی دیفیٹ بائی انڈیان آرمی اور دیفیٹی آرمی کمانڈر کہنا ٹھول پاکستان کے جو پچانویں ازار سولجر نے اتھیار پھینک دیے اس کا ڈیک کلیر ہو گیا کیونکہ افاج پاکستان آفٹر سپین آرمی 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 پاکستان کے پچانویں ہزار پاکستان سلڈر کر گیا وزی اور یہ خیال ہے کیونکہ یہ اقتدار کی رسیہ تھا اقتدار کی لیلہ حاصل کرنے کے لیے اس نے ہستہ پہستہ پاکستان قائد آدم کے بڑھاپے کی کاوش کا پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان اور مسلمانہ نے ہند کی دو سو سال پر محید قربانیاں سٹارٹنگ فرم بیٹل اپ لازی سیمٹین فیفٹی سیون نائن نائن فورٹی سیون دو سو سال پر محید قربانیاں پاکستان اس شام